بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِّمْ مزرگو اور بھائیو پچھلے کئی سالوں سے زہر کی نماز کے بعد جو کہنا سننا ہوتا ہے جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس کا نام ہے فقہی مجلس لوگوں کی آسانی کے لیے مسائل کی مجلس کہتے ہیں اصل نام ہے فقہی مجلس اور فقہ کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سمجھنا سننا نہیں سمجھنا اللہ کے کیا کیا حکم ہے نماز یہ اللہ کا حکم ہے اس کو سمجھنا ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے وقت کیا ہے نماز کے لیے کونسی کونسی چیزیں ضروری ہیں اس کو سمجھنا اسے فقہ کہتے ہیں روزہ بھی اللہ کا حکم ہے اس حکم کو سمجھنا اس کا نام فق زکاة بھی اللہ کا حکم ہے اس کو سمجھنا اس کا نام فق تو ہماری یہ جو مجلس ہے اس میں ہم اس سال روزہ اس کے بعد زکاة اس کے بعد صدقت الفطر اس کے بعد اعتقاف اس کے بعد تراوی اور اس کے بعد چاند دیکھنے کے احکام کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں یہ دشوار معاملہ ہے آپ بھی دعا فرمائے اللہ تعالی میرے لئے سمجھانا آسان فرمائے اور آپ کے لئے سمجھنا آسان فرمائے مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے والا اور مسائل کو سمجھے بغیر عمل کرنے والا دونوں کے عمل میں دونوں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا مسائل سمجھ کر عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی میں اجالے میں راستہ چلنے والا کھڑا آئے گا تو وہ بچ سکتا ہے یہاں گھڑا ہے کھڑا آئے گا وہ بچ سکتا ہے پتھر آئے گا وہ بچ سکتا ہے پورے اتمنان سے وہ راستہ پہ کرے گا کوئی ٹینشن نہیں اور مسائل جانے بغیر عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں راستہ چلنے والا کبھی پتھر لگے گا کبھی کانٹا چوبے گا کبھی گڑھے میں پاؤں گرے گا اور اگر اللہ کے حکم سے ایسا کچھ نہ ہوا تب بھی دل میں بیچے نہیں تو کہیں نہیں گئی بیچے نہیں تو رہے گی کہیں کچھ لگ نہ جائے کہیں دھر دھر کچھ پاؤں نہ پڑ جائے بیچے نہیں کے ساتھ آدمی راستہ چلے گا بلکل ایسی ہی مثال ہے مسائل جان کر روزہ رکھو گے اتمران سے رکھو گے اور مسائل جانے بغیر روزہ رکھو گے تضبضب میں رہو گے اسی لئے فرماتے ہیں کہ عالم کا جو عمل ہوتا ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سمجھتا ہے اور غیر عالم کا جو عمل ہوتا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اتنا نہیں جانتا اتنا نہیں سمجھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم ہزار عابدوں پر بھاری ہزار عابد کے عمال مل کر ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے علم دین اس کے پاس علم دین ہے اللہ کی معرفت ہے اس کی وجہ سے اس کے عامال کا وزن بڑھ جاتا ہے دو رکعات عالم نے پڑھی اور دو سو رکعات غیر عالم نے پڑھی وہ مقابلہ نہیں کر پئے علم کی وجہ سے جب آپ روزے کے مسائل کو سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے روزے کی کیفیت بدل جائے جنہوں نے پہلے بھی مسائل کی مجلس میں شرکت کی ہے وہ اس سے واقف ہیں پہلے روزے کی جو کیفیت تھی مسائل جاننے کے بعد ایک عجیب اتمنان پیدا ہوگا اور اس اتمنان کی بنیاد پر آپ کے روزے کا ثواب بڑھ جائے وہی چودہ پندرہ گھنٹے ہمیں روزہ رکھنا ہے لیکن نیکیاں زیادہ ملیں گی اس لئے کہ ہم نے مسائل کو سیکھ کر روزہ رکھا ہے روزے کے بارے میں تین باتیں بنیادی طور پر ہمیں آج کی مجلس میں سمجھنی ہے نمبر ایک روزہ فرض ہے نمبر دو روزے کو کیوں فرض کیا گیا نمبر تین رمضان ہی کے روزے کو کیوں فرض کیا گیا یعنی روزوں کو رمضان ہی میں کیوں فرض کیا گیا شابان میں نہیں رجب میں نہیں شوال میں نہیں رمضان ہی کے روزے کیوں فرض کیے گیا تین باتیں سمجھنی ہے نمبر ایک رمضان کا روزہ فرض ہے اور پورے تیس روزے یا پورے مہینے کے ان تیس روزے الگ الگ فرض ہے سب ملا کے ایک فرض نہیں بلکہ ہر دن کا روزہ الگ الگ فرض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رشاد فرمایا کہ ہم امی ہیں لکھنا پڑنا نہیں جانتے اس کے بعد آپ نے اشارے سے رشاد فرمایا کہ اش شہرو حاکدہ وحاکدہ وحاکدہ کتنے ہوئے مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے او یا حاکدہ وحاکدہ وحاکدہ کتنے انتیس حضور نے فیصلہ کر دیا مہینہ تیس دن کا ہوگا یا انتیس دن کا ہوگا پس روزے بھی تیس ہو سکتے ہیں اور روزے انتیس بھی ہو سکتے ہیں نہ انتیس سے کم کا رمضان آئے گا نہ تیس سے زیادہ کا آئے گا تو یہ روزہ فرض ہے اب ہمیں سمجھنا ہے کہ فرض کا کیا مطلب ہے فرض کس کو کہتے ہیں وہ عمل جس کو کرنا لازم ہو اور ضروری ہو جس کو کرنا لازم ہو اور ضروری ہو اور اس عمل کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے ایسے عمل کو فرض کہتے ہیں دو باتیں ہیں ایک تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے نمبر دو اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے میں نہیں مانتا تو کافر ہو جائے یہ دو باتیں جس عمل میں موجود ہوں گی وہ عمل فرض کہلائے نماز میں بھی یہ دو باتیں ہیں فجر زہر عصر مغرب اس نماز کا پڑھنا نمبر ایک ضروری ہے نمبر دو اگر کوئی بندہ انکار کرے میں فجر کی نماز کو نہیں مانتا نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے تو فرض کا مطلب وہ عمل جس کو کرنا ضروری اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لیے ہمیشہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جو زیادہ دیندار نہیں ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ان کو چڑھانا نہیں چاہیے بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات اس کی زبان سے نکل جائے تو وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا اور اس کا ذریعہ ہم بن جائیں گے اچھائی کا ذریعہ تو ہم بنتے نہیں برائی کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے محبت سے نرمی سے سمجھانا چاہیے واجب وہ عمل ہے جس کو کرنا ضروری لیکن اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا تو کافر نہیں ہوگا گنہگار ہوگا جیسے وطر کی نماز جیسے صدقت الفطر جیسے قربانی یہ واجب ہے اس کو بھی کرنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے کہ میں بھی ترکی نماز کو نہیں مانتا نعوذ باللہ تو وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا مسلمان رہے گا کافر نہیں ہو جائے یہ فرض اور واجب میں فرق ہے ادا کرنا دونوں کا ضروری ہے عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں اعتقاد کے اعتبار سے فرق ہے سمجھ میں آیا آیا بھئی سمجھ میں سونے تو نہیں لگے نمبر ایک روزہ فرض ہے روزہ کا حکم قرآن کریم میں بھی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزہ جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر دو باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک روزہ فرض ہے نمبر دو روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ پر اس کو فرض کیا گیا ہو پہلے زمانے میں پہلی امتوں پر روزہ فرض نہیں تھا نہیں ایسا نہیں روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر چالیس دن کا روزہ فرض تھا اور بعض قوموں کے اوپر پچاس دن کا روزہ فرض تھا اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنے دن کے روزے فرض کیے ہیں تیس دن کے ایک مہینے کے روزے روزے کا حکم حدیث میں بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس دین اور اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر نمبر ایک کلمہ شہادت نمبر دو نماز نمبر تین زکاة نمبر چار روزہ نمبر پانچ حج یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے تب جا کر بندہ کامل مومن بنے گا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے لیکن روزے نہیں رکھتا وہ کامل مسلمان نہیں ایک بندہ روزے تو رکھتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا وہ بھی کامل مسلمان نہیں ایک بندہ حج نہیں کرتا باقی سب کچھ کرتا ہے وہ بھی کامل مسلمان نہیں اور میرے بھائی یاد رکھئے مرنے کے بعد اگر سیدھے جنت میں جانا ہے تو کامل مسلمان ہونا ضروری اگر نماز کی کمی رہ گئی تو پہلے جہنم میں جانا پڑے گا وہاں سزا بھگتنے کے بعد جنت میں انٹری ملے گی وایا جہنم اگر روزے میں کمی ہے تو پہلے جہنم میں جانا ہوگا پھر وایا جہنم آپ جنت میں جا سکتے ہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اور آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں تو ضروری ہے کہ یہ بنیادی پانچ جو کام ہیں ہم پانچوں کو اچھی طرح آدھا کرنے والے بنیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پہلی بات پوری ہوئی روزہ فرض ہے فرض کا کیا مطلب روزے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے نمبر دو روزے کو کیوں فرض کیا گیا بندوں کے فائدے کے لئے اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے ہی فائدوں کے لئے اللہ نے روزے کو فرض کیا پہلے قائدہ سمجھیں اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے کہ جو چیز دنیا میں بندوں کے لئے جتنی ضروری ہوتی ہے جتنی کام کی ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں جو چیز دنیا میں بندوں کی ضرورت کے لئے جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں پانی ہر بندے کی ضرورت ہے دیکھو اللہ نے کتنا عام کیا اس کو ہوا اس کے بغیر دنیا میں آدمی نہیں رہ سکتا دیکھو اللہ نے کتنا عام کیا غریب کو بھی ہوا ملتی ہے امیر کو بھی ملتی ہے ظالم کو بھی ملتی ہے مظلوم کو بھی سب کو ملتی ہے دنیا بھی زندگی گزارنی ہے کہ جو چیز دنیا بھی زندگی کے لئے جتنی ضروری ہوتی اللہ اس کو اتنا عام کر دیتے ہیں اور جو چیزیں اخروی زندگی کے لئے ضروری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض اور واجب کر دیتے ہیں جن چیزوں کے بغیر جنت نہیں مل سکتی اخروی زندگی کی کامیابی ممکن ہی نہیں اللہ ان سب چیزوں کو فرض کر دیتے ہیں بندوں پر تاکہ چاہے نہ چاہے مرتے پڑتے بھی آدمی کرے اگر اللہ روزے کو نفل قرار دیتے کہ جس کو رکھنائے رکھو جس کو نئی رکھنائے نہ رکھو کون رکھتا کہ جنت میں کیسے جاتے ہم حالانکہ آخرت کی زندگی کے لئے روزہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی زندگی کے لئے اکسیجن اور ہوا ہم کیسے جاتے جنت میں اگر اللہ نمازوں کو نفل رکھتے کون نماز پڑتا اور اپنا اخروی نقصان کر دیتا اس لئے اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے اللہ نے اپنی رحمت اور شفقت کے تقاضے کے پیش نظر اپنے بندوں پر ان تمام چیزوں کو فرض اور ضروری اور لازمی قرار دے دیا جن کے بغیر آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے روزے کو فرض کیا گیا ہماری اخروی کامیابی کے لئے نمبر ایک نمبر دو اس روزے میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے ہمارا روحانی فائدہ بھی ہے ہمارا سماجی فائدہ بھی ہے جسمانی فائدہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو روزہ رکھو تندرست بنو گے کون فرما رہا ہے حضور فرماتے ہیں حدیث میں موجود ہے روزہ رکھو تندرست بنو گے آج ہر آدمی اپنی فٹنیس کے لئے فکر مند ہے ادھر جیم جوئنٹ کر رہا ہے تو ادھر فلا چیز جوئنٹ کر رہا ہے تو فلا فلا پریشان گھوم رہا ہے ہر آدمی حضور نے فرمایا سیحت چاہتے ہو روزے کی عادت بناو اب تو ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں سائنس بھی کہتی ہے کہ سال میں کم از کم ایک مہینہ روزہ رکھنا باڈی کے لئے ضروری مہینے میں تین روزے جو آدمی رکھے گا اس کی باڈی کا نظام اچھا رہے گا تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو اپنی جگہ پر چھوڑو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قصہ ختم ہم کسی کو نہیں دیکھے حضور نے کہہ دیا بات ختم ہوئی روزے رکھو گے تندرست بنو ابھی رمضان سے پہلے آپ کی تندرستی کی جو پوزیشن ہے رمضان کے بعد آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کو فائدہ محسوس ہوگا یقین ہونا چاہیے تو جسمانی فائدہ ہے نمبر دو روزے میں ہمارا روحانی فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ قوت اور وہ طاقت کمزور پڑتی ہے جو انسان کو گناہوں پر آمدہ کرتی ہے گناہوں پر اُبھارتی ہے گناہوں پر اُبھارنے والا جو جذبہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کس سے روزے سے جب گناہوں پر اُبھارنے والا جذبہ ٹوٹ جائے گا تو آٹومیٹک گناہ کم ہو جائے گا آپ دیکھو رمضان میں ایک بندہ جو عام مسلمان ہے ادھر ادھر کی بہت سی باتوں میں مبتلا ہے رمضان میں دیکھو گے اس کی زندگی میں 80 فیصد فرق ملے گا 70 فیصد فرق ملے گا یہ روزے کی خیر و برکت ہے کہ روزہ رکھنے سے گناہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ ہمارا روحانی فائدہ ہے اس روزے میں ہمارا سماجی فائدہ بھی ہے روزہ رکھنے سے بھوکوں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے پیاسوں کی پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے اور بھوکے اور پیاسے غریب انسانوں کی ہمدردی ہمارے جسم میں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا کہ فلا فلا علاقے میں لوگ تین دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں مسلمان تڑپ جائے گا اس کی عقل کام نہیں کرے گی تین دن سے بھوکے پیاسے ہیں جتنا احساس بھوک اور پیاس کا روزے دار مسلمان کو ہو سکتا ہے اور قوم کے کسی انسان کو نہیں ہو سکتا ہے روزہ رکھا ہی نہیں کیسے احساس ہوگا بھوک کس کو کہتے ہیں کیسے احساس ہوگا پیاس کس کو کہتے ہیں اللہ پاک نے بھوکوں کی بھوک اور پیاسوں کی پیاس کا احساس بھی ہمارے اندر پیدا کرنے کے لئے روزے کو فرض کیا تاکہ ہمارے اندر یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو میرے بھائی جس انسان میں انسانوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے پھر سارے فتنے ختم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان میں ہمدردی کا جذبہ نہیں اس کی کمی چوتھا فائدہ روزہ قبر میں بھی کام آتا ہے حدیث میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز آ کر کے حفاظت کرتی ہے ادھر سے عذاب کو نہیں آنے دوں گا بائیں طرف روزہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ادھر سے عذاب کو نہیں آنے دوں گا پاؤں کی طرف کو حج کھڑا ہو جاتا ہے ادھر سے میں زکاة اور حج کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں طرف حج اور بائیں طرف زکاة کہ ادھر سے ہم عذاب کو نہیں آنے دیں گے سرحانِ قرآنِ کریم کھڑا ہو جاتا ہے کہ ادھر سے میں عذاب کو نہیں آنے دوں گا تو بندے کی حفاظت کرتا ہے یہ روزہ قبر میں خبر میں حفاظت کرتا ہے عذاب سے بچاتا ہے بندے کو جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا وہاں یہ روزہ آپ کے کام آئے گا آپ کو یہ بھوک اور پیاس ابھی تھوڑی سخت معلوم ہو رہی لیکن اس پر جو رتائج مرتب ہونے والے آنکھ کے بند ہونے کے بعد وہ اتنے بلند ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ یوں میں روزہ رکھوں اور یوں میرا بنگلہ بن جاوے یوں میں نماز اسٹارٹ کروں یوں میری دو کی چار دکانیں ہو جاوے ایک دم کیش نفع مانگتے ہیں میرے بھائی یہ عقل کے خلاف ہے ایک آدمی جوپ پر جاتا ہے پہلی تاریخ سے جاتا ہے خوب محنت کر کے شام کو واپس آیا کہ کیا لے کے آئے کہ کچھ بھی نہیں اتنا کام کیا اور خالی آتا ہے بڑے بےوقوف آدمی کہ نہیں مجھے ملنے والا ہے پھر دوسرے دن گیا پورا دن کام کیا پھر اکیالہ ہے کہ کچھ نہیں بڑے بےوقوف آدمی کہ نہیں نہیں میں بےوقوف نہیں ہوں مجھے ملنے والا ہے پھر تیسرے دن چوتھے دن تیس دن بندہ کام کرتا ہے امید رکھتا ہے کہ میرا مالک میرا سیٹھ مجھے دینے والا ہے وعدہ کیا ہے دس ہزار دے گا وعدہ کیا ہے پندرہ ہزار دے گا وعدہ کیا ہے بیس ہزار دے گا ایک انسان کے وعدے پر بندہ اتنا اعتماد اور بھروسہ رکھتا اور مہینوں تک سبر کرتا ہے تو کیا اللہ کے وعدے پر ہمیں اعتماد نہیں ہے اللہ نے کتنے بڑے بڑے وعدے کیے روزے کے اوپر ایک تو یہی کہ قبر میں کام آئے گا دوسرا حدیث میں آتا ہے مشکہ شریف میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن روزہ اللہ کے دربار میں روزے دار کی سفارش کرے گا یا اللہ اس بندے کی مغفرت کی جائے اس کو جہنم میں داخل نہ کیا جائے میری وجہ سے یہ گرمیوں میں بھوکا رہا ہے میری وجہ سے یہ گرمیوں میں پیاسا رہا ہے میری سفارش ہے کہ آپ اس کی مغفرت فرماتے گا اور جب روزہ سفارش کرے گا اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور بندے کی مغفرت ہوگی جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ روزہ داروں کے لئے ریزو ہے اس کا نام ہے باب الرعیان جو روزہ دار ہے انہی کے انٹری ہوگی یہاں سے آجاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے یہ جنت کا دروازہ جس کا نام ہے باب الرعیان تو میرے بھائی جیسے ہم دنیا کے سیٹ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نقد فائدے کی امید نہیں رکھتے ہیں ویسے ہمیں اللہ رب العزت پر بھی اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ نے وعدہ کیا تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا وہ دوں گا اور انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں عطا فرمائے دو باتیں ہو گئی روزہ کیوں فرض کیا ہمارے فائدوں کے لئے اس میں ہمارا آخرت کا بھی فائدہ ہے اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے اس میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے اس میں ہمارا روحانی فائدہ بھی ہے اس میں ہمارا سماجی فائدہ بھی ہے نمبر تین روزے کو رمضان ہی میں کیوں فرض کیا اللہ چاہتے تو شابان کے روزوں کو فرض کر دیتے اس لیے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ دوسرا نہیں ہے سب سے زیادہ برکت والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اسی لیے اللہ پاک نے اسی مہینے کے روزوں کو فرض کیا اب آپ سوال کریں گے رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ برکت والا کیسے بنا اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے کلام کو قرآن کریم کو نازل کرنا ہے یہ بات خود قرآن میں موجود ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ جانتے ہو یہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا اس دنیا کی سب سے عظیم الشان اگر کوئی چیز ہے تو وہ کلام اللہ قرآن کریم ہے یہ اللہ کی کتاب اس دنیا میں سب سے مقدس چیز ہے یہ مقدس چیز رمضان میں نازل ہوئی ہے قرآن کریم پر کہتا ہے دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا تو قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا اس لئے یہ مہینہ سب سے افضل ہوا اور یہ مہینہ سب سے افضل ہوا اس لئے اسی مہینے کے روزے فرض کیے تاکہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ برکت حاصل ہو سکے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ دن کا روزہ رکھتے تھے کتنے دن کا پندرہ ہم تو پندرہ گھنٹے کا رکھ رہے ہیں ہمارے آقا پندرہ دنوں کا روزہ رکھتے یہ روزے کے فوائد کو دیکھتے ہوئے پندرہ دن کا حضور روزہ رکھتے روزہ شروع کیا غروب ہوگا کچھ کھائیں گے نہیں کچھ پی یں گے نہیں رات گزر جائے گی صبح پھر نیت کی بغیر سہری کے نیت دوسرا روزہ اسٹار پھر غروب ہوا کوئی افطار نہیں کوئی کھانا بھی نہیں پوری رات گزرے گی بغیر سہری کھائیں تیسرا اسٹار اس طرح میرے آقا پندرہ پندرہ دنوں کا روزہ رکھتے تھے میرے بھائی تاکہ امت بھی پندرہ دنوں کا روزہ رکھتے اس کو سوم وصال کہتے تو صحابہ نے بھی شروع کیا صحابی نے رکھا دوسرے دن دو پہر کے وقت میں بے ہوش ہو کے گر گئے حضور کو افتیلہ ملی کیا بات ہے کہ حضور آپ کی دیکھا دیکھی اس بندے نے سوم وصال شروع کیا ہے حضور نے بلایا کہ بھائی اس معاملے میں میری نقل مت اتاننا بس ایک دن کا روزہ رکھو اس سے زیادہ کا روزہ مت رکھو مجھے تو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے روحانی غزہ کھلاتا اور پلاتا ہے جس کی بنیاد پر میں پندرہ پندرہ دن بھوکا اور بانی قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوت رحمت اللہ کی سوانے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں بس خجور سے افطار فرماتے تھوڑا پانی پی لیتے سہری میں بھی کچھ ہلک ایسا خجور یا پانی اور روزہ رکھتے چلے جارے گھر والے اسرار کرتے حضرت روزہ رکھتے چلے جائے افطار میں بھی تھوڑا سہری میں بھی تھوڑا سہ جب ایک آدھ ہفتہ ہو جاتا تو گھر والے بہت اسرار کر جاتے نئی کھانا ہی پڑے گا آپ کو حضرت ایک روٹی کھاتے ہفتہ بھر میں ایک روٹی کھاتے اور فرماتے کہ آپ لوگوں کے اسرار اور آپ لوگوں کی دل جو ہی کے لئے میں کھا لیتا ہوں ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں یہ روحانیت کی ترقی ہے میرے بھائی روحانیت کی ترقی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین حضور کے بعد ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ حضور نے منع کر دیا تھا انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کو منع کیا تھا جن میں ہمت اور طاقت نہیں ہیں ہم تو ایک ہفتے کا روزہ رکھ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی روزے کی خصوصیات اور روزے کے فوائد کو پورا پورا حاصل کر ہم اور آپ روزے کی برکتوں کو جو زیادہ محسوس نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پورا دن جو ہم بھوکے رہتے ہیں اس میں جو کمی ہوئی ہم افتاری اور سہری میں اس کی تلافی کر لیں بس ٹائم بدل جاتا ہے سے روزوں کی جو حقیقی خیر و برکت ہے وہ ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے کی حقیقی خیر و برکت کو دیکھیں اور محسوس کریں تو ہمیں چاہیے کہ کھانا پینا تھوڑا لیمٹ میں کھائیں اور گناہوں سے بچیں پھر ان آنکھوں سے بھی آپ کو روزے کی برکت نظر آئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب کل سے انشاءاللہ ہم روزے کے مسائل شروع کریں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس سال مجلس کے آخر میں روزانہ دو حدیثیں رمضان اور روزے کے بارے میں آپ کو سناؤ دو حدیثیں پوری چالیس حدیث انشاءاللہ سنانے کا ارادہ ہے پورا رمضان ہوتے چالیس حدیث ہو جائیں اور آپ حضرات کو بھی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پرچی بھی آپ دے سکتے ہیں اور بیٹھتا ہوں روزانہ مجلس کے بعد ایک دو مسائل میں روزے اور زکاة کے علاوہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا آج ایک مسئلہ سن لیں جب ازان ہوتی ہے تو ازان کا جواب دینا سنت ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ معزن جو جو کلیمہ کہتا ہے سننے والا بھی وہی کلیمہ کہے معزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں بھی کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر معزن نے کہا اشہد اللہ الہ اللہ موزن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ہمیں بھی پہلے کہنا اشہد ان محمد الرسول اللہ کھر ہمیں کہنا صلی اللہ علیہ اللہ لوگوں کی بھول ہو جاتی یہ عام طور پر وہ جو حدیث ہے کہ جب حضور کا نام سنو تو درود پڑھو بلکل صحیح ہے وہ حدیث اپنی جگہ پر لیکن ازان کے بارے میں حضور نے فرمایا جب ازان پوری ہو جائے تو اب آپ درود پڑھیں اور درود کے بعد ازان کے بعد کی دعا اللہ مربحہ دعوت التام والصلاة القائمہ جو بندہ ازان کا جواب دیتا ہے ازان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے ازان کا جواب دیتا ہے ازان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے ازان کا جواب دے اللہ اس گھر سے بیماریوں کو دور کر دیتے عمل کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ ہمیں تو کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں ازان کے وقت دنیا بھی باتیں کرنا کب شب کرنا یہ مقروح ازان کا احترام ہونا چاہیے جس کام میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں سوائے قرآن کریم کی تلاوت کے جب ازان شروع ہو تو اس کا عدب یہ ہے وہ کام چھوڑ آپ نٹ بول فٹ کر رہے تھے کاریگر ہیں نٹ بول فٹ کر رہے ازان شروع ہو گئے ڈال دو اس کو جواب دو یہ سننا ایک آدمی کا کام ہے ٹائپنگ کر رہا اور ازان شروع ہو رک جب ہے جواب دے یہ ازان جو ہے اس کے جو کلمات ہیں میرے بھائیو اس کا تعلق برائے راست ایمان کے ساتھ اس لئے اس کا جتنا ہم عدب اور احترام کریں گے انشاءاللہ اتنا اچھا ماحول بنے گا اس لئے علماء نے لکھا جس محلے میں اچھی ازان ہوتی مسلم ایسے ہیں جو صرف ازان سن کر ایمان لے آئے ازان سن کر ایمان لے تو یہ بڑی تاثیر والی چیز ہے انشاءاللہ ایک دو باتیں کل بھی بتاؤں گا آپ کو ازان کریں دعا کر لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرم یا اللہ ہم کمزور ہیں ہمари عبادتیں بھی کمزور ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو تاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مغفرت فرما ہمارے ماباپ کی مغفرت فرما ہماری اولاد کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما یا اللہ اس دینی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں کہتے اور سنتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے کہنے اور سننے کو قبول اور مفید بنا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ادور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما یا اللہ جو جس حال میں مبتلا ہے جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما رمضان المبارک کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما جو مانگا ہے عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علی النبی جل کریم والحمدللہ رب العالمین